دیش کے کونے کونے سے نئے نئے سانسٹ چون کر کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ سلچر سے بی جے پی کے ممبر آف پارلیمنٹ جو پہلی بار چون کر کے آئے ہیں ٹوکٹر رازدی پروائی جنہوں نے محلہ کانگریز کی عدیق سوشمتہ دیو کو شکست دی ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت آپ کا راجی سبھا ٹیلی ویزن میں دھنیواد ٹوکٹر صاحب کن مدنوں کو دھیان میں رکھ کر کے آپ سنسن میں جائیں گے اور کیا خاص ایشوز رہیں گے جو آپ پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے دیکھیں پہلا بات تو یہ ہے کہ ابھی پچھلے پات سال ایسا ہوا ہے کہ نورتیسٹ کو ایمپورٹنس دینے لگ گئے ہمارے جو کینڈریے سرکار مودی جی کی انڈر میں جو سرکار چلے ہیں لیکن جو ساٹھ سال پہلے کی جو ہماری جو کینڈریے سرکار تھا وہ نورتیسٹ کو ایک کالونی کا جیسا ٹریٹمنٹ کرتا تھا یہ اٹل بیہاری باچپی کی دین ہے کہ ڈونر منسٹری پہلی بار ایک نیا منترل آئے ہے لیکن جیسے کام ہونا چاہیے تھا پچھلے دس سال جیسے منمون جی کی سبے میں وہ کام نہیں ہو پایا مودی جی آنے کا باد یہ لوکیسٹ پولیسی کو ایکٹیسٹ کر آیا گیا باٹ وی آ سٹیل لیکن انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ تو میرے خیال سے نورتیسٹ کی انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ آنے والے سرکار کے لیے سب سے بڑا پرائیورٹی رہے گا آپ کلچرلی نورتیسٹ کے لوگوں کو ریسٹ آف دے انڈیا کے لوگوں کو کس طریقے سے ایک سیتو کا کام کریں گے اس کے لیے کیا روڈ لائف ہے آپ کے پاس تو نورتیسٹ کے لوگ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھارت ورش سے باہر ہے we are at par with any other people of anywhere in the country so ہمارے ایک سوچ ہے چنتہ یہ ہے کہ جیسے ڈیولپمنٹ بھارت ورش کی پسچمی حصے میں ہوئے ہیں جیسے کہ مہاراستر میں گجرات میں کچھ حد تک راجستان میں باقی جگہوں میں ہوئے ہیں ڈلی میں ہوئے ہیں نورتیسٹ میں ویسے ڈیولپمنٹ نہیں ہوئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ جو سانسکیتی کی جو ویراثت ہے نورتیسٹ کے لوگوں کو لگنا چاہیے کہ وہ ہمارے ویراثت ہے اور it has to be a counter this thing also کہ ڈلی کی لوگ یا یہاں کے جو سرکار چلانے کی لوگ وہ نورتیسٹ کو زیادہ importance دے اس کا بھی ہم چیسٹا کریں گے آپ اپنی جیت کا شرے کس کو دیتے ہیں پہلا جیت تو میں مودی جی کو شرے میں مودی جی کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے جیسے پاچ سال پچھلے پاچ سال جیسے سرکار چلائے ہیں ویشیش کر کے جو بینیفیشری سکیمز ہے جو بینیفیشری سکیمز ایک یونیٹ یونیٹ پہ جا کے گیا ہے جیسے کہ راجیف گاندی جی نے ایک سمائے بولے تھے کہ سو روپیہ میں دیتا ہوں تو پچاسی روپیہ کہیں پہ کھو جاتا ہے پندرہ روپیہ جا کے پہنچتا ہے مودی جی نے یہ پرمان کر دیا کہ ہم لوگ اگر سو روپیہ دیتے ہیں سو روپیہ کا سو روپیہ ہی بینک ایکاؤنٹ میں جا کے پڑھتا ہے نورسیسٹ سے کرن ریجیجو پچھلی بار منتری تھے آپ منتری پر آپ کو مل سکتا ہے کیا نہیں وہ بہت بہت شکریہ آپ کا دکٹر رائے کا ماننا ہے کہ بھارت سبھی لوگوں کی بھومی رہی ہے اور نورسیسٹ کے لوگ جو کو اس طرح سے سمجھانے کی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے دیش کو وہ اپنی بھومی مانے اور سانسکرطک طور پر لوگ ایک دوسرے کے قریب آسکے کیامرامین ایم ایس سوریش کے ساتھ محمد فاتح ٹیپو راج سبا ٹی وی ڈلی